نمشکار دوستو بگ بول مارکٹنگ کے یوٹیوب چینل میں آپ سب ایک سواگت ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے دھنیواد تو کائیس آج ہم ڈسکس کریں انڈین آئل کوپریشن کے بارے میں آئی او سیل کے بارے میں کیا آپ کو شیئر پر نیویش کرنا چاہیے نہیں اور اس شیئر میں آپ کو آنے والی ٹائم میں کیا ٹارگٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں کہاں شیئر کا سپورٹ بنے گا اور کہاں پھر ریزیسٹنس سارا ہم آپ کے لئے گائز کلیئر کر دیں گے تو ویڈیو کے ان تک جو ہے ضرور بنے رہے گا تو گائز آپ کا بتا ہے سولہ میں کوئی اس کے جو ہے ریزلٹ ہے تو کیسا کارٹ ریزلٹ رہے گا اور کیا ڈیویڈینٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو گائز کمپنی کا ریزلٹ کافی اچھا رہے رہ سکتا ہے کپنی کے لاؤسز کم ہو سکتے ہیں اس ڈیویڈینٹ بھی آپ کو کپنی اچھا کاسا دے سکتی ہے تو یہاں سے آکے آپ کو اس میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں وہ بھی ہم آپ کو کلیئر کرتے ہیں تو چلے اس کے فنڈیمنٹل انیلیسز کرتے ہیں گائز گائز یہاں پہ ہم سمجھیں گے کہ آپ کو جو ہے انڈین اورلک آپریشن کے ساتھ کیا کرنا ہے آئیو سیل کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا آپ کوئی شیئر کو ہول کر کے رکھنا ہے یا سیل کر دینا ہے تو گائی سب سے پہلے اونرشپ کی بات کریں تو سیبٹی تھی پرسنٹ جو ہے پر موٹرز کے واہ ہیں انسٹیٹوٹس کے واہ ہیں میوچل فنڈ کے واہ ٹوئیٹی سکس پرسنٹ ہی جو ہے اوپن مارکٹ میں اویلیبل ہے اور ریٹیل انویسٹر اور انڈیویجیل انویسٹر کے وہاں ہے گائز بہت زیادہ سٹیک جو ان کا گورنمنٹ کے واہ گائز لائی سی کے واہ ہے تو ان کی جو اونرشپ وہ اچھے ریشو میں جو ہے بٹی ہوئی ہے کمپنی کی جو ویلیویشن ریشو ہے وہ بھی کافی زیادہ انڈر ویلیوڈ ہے آپ دیکھ ستے ہیں یہاں پہ جو کمپنی کا سٹاک سپلٹ ہوا تھا سوری بونس شیر آپ کو ملے تھے اور اس کے بعد جو ہے کمپنی کی جو ہے ویلیویشن میں ہمیں تھوڑی گراؤر دیکھنے کو بھی لیا اور پی جو ہے انڈر ویلیوڈ زون میں آگئے تو یہاں پہ آپ کو کافی اچھے ویلیویشن پر سٹاک مل رہا ہے کمپنی کی پاس پور فرمیس دیکھیں چاہے تو کمپنی کا سٹاک آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے کافی زیادہ جو سٹرگل کر رہا تھا لیکن دو ہزار انیس کے بعد سین کا جو ہے پروفٹ مارچن بڑھیں نیٹنگ گم پڑھیں ریونیو بڑھا ہے گائز تھوڑا ہمیں اس میں گراؤر دیکھنے کو بھی لیا کیونکہ آپ کو ہوتا ہے کروڑ کے پرائشز کافی زیادہ جو ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں سپائک اپ کر کے تھے جس کے وجہ سے جو ہے انہیں کافی زیادہ ڈسکاؤن میں جو ہے ڈومیسٹک مارکٹ میں کروڑ کو بیچنا پڑا جس ریٹ میں یہ انٹرنیشنل مارکٹ سے کھریتے تھے جس کے وجہ سے انہیں جو ہے کافی لاؤس جن لے کو ملتا تھا اور کافی زیادہ نقصان جو ہے انہیں اٹھانا پڑتا تھا لیکن اب جو ہے کروڑ آئل کے پرائشز سٹیبل ہوں گے جس سے اب جو ہے ان کی growth profitability guys آنے والی ٹائم میں بڑھے گی کمپنی کا جو ڈیوڈینٹ ہسٹری آپ کو پتا ہے کہ اس کمپنی جو ہے کتنا زیادہ ڈیوڈینٹ دیتی ہے کافی تگڑھا ڈیوڈینٹ دیتی ہے اور یہ ڈیوڈینٹ سٹوک ہے تو ڈیوڈینٹ کے لئے بھی آپ شیر میں پوزیشن منا سکتے ہیں کمپنی آپ کو اچھا ڈیوڈینٹ دے گی ہو گئی کمپنی کا ڈیوڈینٹ بھی جو ڈیوڈینٹ دے گی ہو گئی کمپنی کا جو فری کش فروہ ڈیوڈینٹ سے سارا نور ملے آپ کو پتا ہے کمپنی کتنی بڑی کمپنی تو یہاں ڈیوڈینٹ کا ایشو اس کمپنی کا نہیں ہے تو گئی چاٹ پر سٹ اپ کر سوری سیڈ اپ بتاتے آپ کو کہ یہاں پہ آنے والی ٹائم میں کیا ٹارگیٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو گائیز یہاں پہ چار سیٹ اپ سمجھتے ہیں جو ہے آئیوڈ سیل کا کیا چیٹا کیا چار سیٹ اپ بن رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھتے کمپنی کا سٹوک جو ہے جب آپ کو بونس شیئر ملتا ہے اس کے بعد ایک کنسولنریشن فیز میں چلے گیا تھا اور ایک گراوٹ ہمیں دیکھنے کو ملے تھی لیکن اب جو ہمیں نیچرے لیول سے بائنگ دیکھنے کو ملے تو یہاں پہ کمپنی کا سٹوک جو بریک آؤٹ دینے کی تیاری کر رہا ہے گائز اور یہاں سے بریک آؤٹ ہمیں ملتا ہے تو نبی کے ٹارگیٹ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اور جو ہے سپورٹ یہاں پہ جو ہے سیوٹی نائن کا بنے گا تو اگر نبی کے ٹارگیٹ بنتے سوری ٹچ کرتا ہے سٹوک اور اس کے بعد جو ہے آپ کو سٹوک پر نائنٹی فائیو اور اس کے بعد ایک سو تس کے ٹارگیٹ بھی جو ہے دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو گائز ابھی کمپنی کا سٹاک کافی اچھے اس میں آئے آپ کو بتایا ان کا کورٹ ریزلٹ بھی ہے سولا میں کو تو سوری سولا میں کو تو میں آپ کو یہی رائے دوں گا آپ لوگ جو ہے آئے اسی ہل پر لانگ پوزیشنز بنا سکتے ہیں آنے والل ٹائم میں کمپنی کا سٹاک اور پر فارم کرے گا آپ کو کافی اچھی ویلیویشن پر جو سٹاک مل رہے تو اس ویلیویشن پر آپ جو سٹاک پر پوزیشنز بنا سکتے ہیں تو گائز ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لئے ہماری چینل کو پلیز سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے دھنیاوات گائز